اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حج میں رمی کا طریقہ یعنی حج جو کر رہے ہیں حج کے موسم میں جو رمی کرتے ہیں یعنی کنکریہ مارتے ہیں شیطان کو جو کنکری پھیکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کے موطان لی کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو بتانا میں مناسب اور ضروری سمجھ رہا ہوں جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں جو مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ الفقہل اسلامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو ہزار دو سو ستاون پہ اور المعصود الفقیہ میں جل نمبر تیس صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ پہ اور رد المہتار میں جل نمبر تین صفحہ نمبر پانس سو باتیس پہ البحر ورائک میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو دو پہ اور اس کے راوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں رد المہتار جل نمبر تین صفحہ نمبر پانس سو اکتیس پہ بحر کیف یہ یاد رکھیں کہ جو کنکریہ پھیکنا ہے کنکریہ مارنا ہے بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے کنکریہ پھیکتے وقت سات کنکریہ پھیکنی ہیں سات سیون کچھ حضرات کیا کرتے ہیں آٹھ کنکریہ پھیک دیتے ہیں کوئی چھے پھیک دیتے ہیں نہیں بلکل سات حساب کر کے پھیکنا آئے اگر کہیں شک کو شبہ ہو جائے تو آٹھ پھیک دیجئے یاد نہیں آرہا ہے سات پھیکے ہیں یا چھے پھیکے ہیں تو ایک اور پھیک دیجئے سات ہو جائے گا آپ کے حساب سے پھر اگر بعد میں پتا چلتا ہے کہ آٹھ ہو گئے تب بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن بلکل دماغ حاضر رکھ کے حاضر رکھ کے دماغ کو سات کنکریہ پھیکنی ہے اور بعض حضرات کیا کرتے ہیں سات کنکریہ ایک سات لیتے ہیں اٹھا کے پھیک دیتے ہیں اگر ایک سات ایک ہی مرتبہ میں سات کنکریہ پھیکیں گے ایک سمار ہوگا دو نہیں سات نہیں پانچ نہیں ایک ہی مرتبہ سمار ہوگا اسی لیے اگر کوئی آدمی جو ہے ایک سات ایک ہی مرتبہ میں سات کنکریہ پھیک دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ چھے مرتبہ اور پھینکے چھے کنکریاں اور پھینکے ابھی ایک ہی بار ہوا ہے سات مرتبہ پھینکنا آئے سات بار پھینکیے گا اور وہ بھی کیسے ایک ایک کنکری پھینکیے گا سات کنکری نہیں ایک کنکری ایک مرتبہ پھر ایک کنکری ایک مرتبہ ایک کنکری ایک مرتبہ پھینکنا آئے اور بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے وہ آہستہ سے پھینک دیتے ہیں نہیں پھینکنا زور سے ہے جیسے کہ وہاں قریب میں جا کر گرے دو تین ہاتھ کے اندر اگر قریب قریب گرتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے اور آہستہ سے پھیک دیں گے تو وہیں گر جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے زور سے پھیک نہ آئے ایسے اٹھا کر پھیک دینا نہیں آہستہ سے زور سے پھیکنے کی کوشش کریے گا اس کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اسی طرح جو ہے ایک ساتھ پھیکنے کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا ہے یہ سب کتابوں کے حوالے میں نے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات کیا کرتے ہیں سات مرتبہ سے زیادہ پھیکتے ہیں جان بوجھ کے سات مرتبہ پھیک چکے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں اور میں پھیکوں گا اور دو تین مرتبہ پھیکتے ہیں ایسا نہیں ہے سات مرتبہ پھیکنا چاہیے زیادہ نہیں پھیکیں غلط ہے زیادہ پھیکنا خلاف سنت ہے اور بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے وہ غلیل لے کے چلے جاتے ہیں غلیل سے لے کے مارتے ہیں غلیل سے لے کے مارتے ہیں زور سے تاکر لیا گیا سوچے خیز کے پھیکتے ہیں یہ بھی نہیں ہے ہاتھ سے پھیکنا ہے پھیکنا ہاتھ سے ہے غلیل سے نہیں پھیکنا ہے اصلاح کریں اس کی یہ باتیں میں نے حاجیوں کے متعلق پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یاد رکھیں نئے سمجھ میں آئے کمیٹس میں پوچھیں یا پھر ڈائریکٹ براہ راست راپتہ کریں یا پھر جو بار بار سنیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں